کسی بھی دیش کے سمپونڈ وکاس کے لیے اس کے دیشواسیوں کا سوست ہونا بہت ضروری ہے سرکار نے دیش میں سوست ہے سودھار کرنے کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے کندر سرکار نے نیشنل ہیلتھ پولیسی کا اعلان کیا ہے نئی ہیلتھ پولیسی کے تحت دیش کے ہر ناغرک کو علاج کی سوبدہ ملے گی اور کوئی بھی اسپتال یا ڈاکٹر اب مریض کو علاج کے لیے منع نہیں کر پائے گا یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا سودھار ہے کیونکہ بھارت میں قریب 84 پرتیشت لوگوں کے پاس ہیلتھ انشورنس یا بیماری میں آردھک مدد کرنے والی کوئی بھی یوجنہ کی سوبدہ نہیں ہے ایسے میں نئی سواستے نیتی دیش کے لوگوں کو سواستے کا پونڈ سوراج دلا سکتی ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس نئی ہیلتھ پولیسی کی بڑی باتیں کیا ہیں جو آپ کے لیے بہت لابدائک ہو سکتی ہیں اس نئی پولیسی کے تحت آنے والے سمیں میں مریضوں کو سبھی ساروجینک اسپتالوں میں مفت دوائیاں، بیماری کے لیے مفت ڈائیگنوسز اور مفت علاج کی سبدہ ملے گی اس یوجنہ میں پرائیوٹ ہاسپٹلز کو بھی شامل کیا جائے گا اور اس کے لیے ان اسپتالوں کو سواستے بیمہ یوجنہ کے تحت ایک تیرہ کم دی جائے گی سرکار کا لکش ہے کہ وہ اپنے جی ڈی پی کا کم سے کم دو دشملہ پانچ پرتیشت حصہ لوگوں کے سواستے پر خرچ کرے اس سمیں بھارت سرکار اپنے جی ڈی پی کا صرف ایک دشملہ شونے چار پرتیشت حصہ ہی سواستے کشتر پر کم خرچ کرتی ہے جو کی بہت کم ہے جبکہ چین جیسے دیش بہتر سواستے سویدھاؤں کے لیے اپنے جی ڈی پی کا تین پرتیشت اور برازیل چار پرتیشت سے زیادہ خرچ کرتا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق سبھی دیشوں کو ساروجینک سواستے سیواؤں پر اپنے جی ڈی پی کا پانچ فیصدی حصہ خرچ کرنا چاہیے نئی سواستے نیتی کے تحت سرکار نے ایمرجنسی کیسز کے لیے ایک ہزار لوگوں کی جنسنکھیا پر اسپتال کے کم سے کم دو بیڈز اپلمد کروانے کا لکشے بھی تیہ کیا ہے نئی سواستے نیتی کے تحت کچھ اور بڑے لکشے بھی رکھے گئے ہیں جیسے سرکار کا لکشے ہے کہ دیش کے لوگوں کے اوسط جیونکال کو دو ہزار پچیس تک بڑھا کر ستر ورش کیا جائے فیلحال بھارت میں رہنے والے لوگوں کا اوسط جیونکال قریب ساڑھے سرسٹھ ورش ہے سرکار نے نوجات شیشو مرتیو در کو بھی کم کرنے کا لکشہ رکھا ہے فیلحال بھارت میں جنم لینے والے ایک ہزار بچوں میں سے چالیس کی موت ہو جاتی ہے سرکار چاہتی ہے کہ دو ہزار انیس تک نوجات شیشو مرتیو در اٹھائیس ہو جائے جبکہ بچوں کو جنم دیتے وقت بھارت میں ایک لاکھ ماتاؤں میں سے ایک سو سٹھ سٹھ کی موت ہو جاتی ہے سرکار کا لکشہ ہے کہ ورش دو ہزار بیس تک یہ در سو سے زیادہ نہ ہو اس پرستاو کے انصار زلہ اسپتالوں اور اس سے اوپر کے اسپتالوں کو پوری طرح سرکاری نینترن سے الگ کیا جائے گا اور اسے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت سنچالت کروائے جائے گا اس نئی سواستے نیتی کے تحت یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیش سے لیپرسی یعنی کشت روگ دو ہزار اٹھارہ تک پوری طرح سے ختم ہو جائے گا ہمارے دیش میں اکثر سوراج کی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے دیش میں آج بھی ہر ناغرک کو پرتیک ناغرک کو بیمار ہونے پر چکتسہ کی سویدھا ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لوگوں کو سواستے کا پون سوراج ابھی تک نہیں ملا ہے جو لوگ خود بیمار ہیں وہ ایک سوست اور سفل راشت کا نرمان کیسے کر سکتے ہیں اس لیے بھارت کی بیماریوں کا علاج سرکار اور سسٹم کو مل کر کرنا ہی ہوگا فیلحال سرکار نے نئی سواستے نیتی کا اعلان تو کر دیا ہے اور اس کے لیے ٹارگٹ بھی سیٹ کر دیا ہے لیکن ان لوگوں کے سواستے سے جوڑی ہوئی کئی ایسی دوائیاں اور اپکرن ہیں جن کے لیے لوگوں کو بہت زیادہ دام آج بھی دینے پڑتے ہیں کچھ دن پہلے سرکار نے کارڈیک سٹنٹ کے دام کم کیے تھے تب ہم نے آپ کو اس وشہ پر اپنی گراؤنڈ ریپورٹنگ دکھائی تھی لیکن ابھی بھی ایسے بہت سارے ضروری میڈیکل ڈیوائسز ہیں جو بہت مہنگے ہیں اس کا ایک بڑا ادھارن ہے بلڈ شگر کے ٹیسٹ کے لیے استعمال ہونے والی گلوکومیٹر سٹرپس بھارت میں دیابیٹیز کے سات کروڑ سے زیادہ مریض ہیں اور مریضوں کی سنکھیا کے معاملے میں بھارت دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے ایسے میں ان کروڑوں لوگوں کے لیے گلوکومیٹر سٹرپس بہت ضروری ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کے داموں کا ایک گہرہ ڈی این ای ٹیسٹ کیا ہے یہ آپ کے لیے اور آپ کے پریوار کے لیے بہت ضروری خبر ہے اور آج آپ اس کو بہت دھیان سے آپ کو دیکھنا چاہیے سرکار نے کارڈیاک سٹینٹس کے دام تو کم کر دیے لیکن ابھی بھی بہت سی بیماریوں کے مریضوں کو راحت نہیں ملی سرکار کو لگاتار ایسی شکایتیں مل رہی تھی کہ کچھ میڈیکل ڈیوائز ابھی بھی منمانے داموں پر بیچے جا رہے ہیں لہٰذا سرکار نے اب چودھا اور میڈیکل ڈیوائز کے داموں پر لگام لگانے کی تیاری کر لی ہے سٹینٹس کے دام گھٹنے کے بعد ہم نے اس بات کی جانچ پڑتال شروع کی کہ میڈیکل ڈیوائز انڈسٹری میں موٹے منافع کا یہ پیچ آخر کہاں پھسا ہے ہماری پڑتال میں ایک حیران کرنے والا سچ سامنے آیا یہ ایمار پی گھوٹالے کا ایسا سچ ہے جسے سمجھنے کے بعد آپ بھی حیران رہ جائیں گے ڈائیبیٹیز یعنی مدھومے کی بیماری میں شگر لیول ناپنے کا کام کرنے والی یہ سٹریپس آپ نے بھی دیکھی ہوں گی اب آپ ان کے داموں پر گوھر کیجئے بازار میں الگ الگ کمپنی کی سٹریپس کا ریٹ 1400 سے لے کر 2800 روپے تک ہے کسی کمپنی نے اس کا دام 2800 رکھا ہے تو کسی نے 1500 روپے لیکن یہ صرف ایمار پی ہے بازار میں یہ سٹریپس آپ کو 800 روپے سے لے کر 1300 روپے اور 1500 روپے میں بھی مل سکتی ہیں ڈلی کے میور ویہار میں بنی ریٹیل کی دکانوں پر جب ہم نے ان سٹریپس کا ریٹ پوچھا تو محض 10 میٹر کے فاصلے پر الگ الگ دام بتائے گئے کہیں 1300 روپے تو کہیں 1400 روپے یعنی ایک سٹریپ آپ کو 15 سے 30 روپے تک کی پڑ سکتی ہے کون سی آپ کے بارے سٹریپس اور ایکٹیگ ایکٹیگ ایکٹیو چیک ایکٹیگ کتنے کی ہے 100 سٹریپس کی یہ آپ کو پڑے گی 1300 روپے کی 1400 سٹریپس اسے بڑی ہول سیل مارکٹ پہنچے تو ہمیں 800 سے 800 روپے میں یہ سٹریپس آسانی سے مل گئی لیکن بینا بلکے اور یہ مل جائے گی یوریسٹک یوریسٹک میں یہ کہیں دینے مل رہی کہاں ملے گی ہے یوریسٹک میں یہ کہیں دینے مل رہی کہاں ملے گی ہے یہ ہے آپ کے پاس 100 انسولین سیرینج بیڈی بیڈی کی یوریسٹک میں یہ ہے دائیسٹک میں یہ بہت ڈیسٹک میں یہ بہت ڈیسٹک میں یہ یوریسٹک میں یہ ہے اس کا ایک خیل سمجھنے کے لیے سیدھے میڈیکل ڈیوائز بنانے والی کمپنیوں سے بات کی تو پتا چلا کہ ہمارے دیش میں میڈیکل ڈیوائز کی ایم آر پی تیہ کرنے کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے سامان بنانے والی کمپنی جتنا چاہے دام تیہ کر سکتی ہے یعنی لاغت اور دام کے بیچ میں کوئی تالمیل نہیں ہے تو منافع کتنا بھی تیہ کیا جا سکتا ہے ایم آر پی ایم آر پی میڈیکل ڈیوائز میں کمپنی خود ڈیسائیڈ کرتی ہے کتنا لکھنا ہے جو ان کے جتنی اچھا ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ گیپ اچھا ہے نہیں بہت اچھا ہوتا ہے اور دیر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جہاں پر کمپنی کی ڈسٹیبیوٹر کی ڈیل کریک ہو جاتی ہے وہاں پر بلنگ ہو جاتی ہے ریسٹ آر مارجن پیپل پلی اراؤن چھے کروڑ ڈائیبیٹیز کے مریضوں والے دیش میں یہ سٹرپس روزانہ کروڑوں کی تعداد میں استعمال ہوتی ہیں سرکار کو مریضوں کو لوٹ سے بچانے کے لیے سیدھے ایم آر پی پر چوٹ کرنی ہوگی جیسا سرکار نے سٹینڈز کے معاملے میں کیا ایک سٹریپی اگر آپ بات کریں تو پچیس سے تیس روپے ہے اور اس کو اگر دو سے تین دفعے کرنی پڑے تو منت کے جو ہے اس میں ایوریز ہی پیسہ کافی بڑھ جائے گا اگر ان کو سستہ کر دیں گے تو ایم شور کہ لوگ میں ایک تو جو ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی فریکوینسی بڑھ جائے گی اور یہ بات پکی ہے کہ جو لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں وہ بہت اچھی دریقے سے اپنے شگر کو منیٹر کر سکتے ہیں اسی طرح کولے اور گھٹلوں کے امپلانٹ سے لے کر چھوٹی سی سیرینج تک ہر چیز میں ایم آر پی کا کھیل ہے وشششگیوں کا ماننا ہے کہ دام کا کوالیٹی سے بس ایک حد تک ہی لینا دینا ہے کیونکہ اس کے بعد مارکٹنگ اور ڈسٹریبیوشن کے علاوہ ڈاکٹر بھی یہ تیہ کر سکتے ہیں کی کسی پروڈکٹ کی کتنی ڈیمانڈ ہوگی ایم آر پی کا تو صرف انہی کا کرائٹیریہ ہے جو ڈرگز نوٹیفائی ہو اور اس کے علاوہ نیشنل لیسٹ آف ایسنچل میڈیسن میں آئیں تب ہی ان کے اوپر پرائز کنٹرول میڈیکل ڈیوائیسز جو ہیں وہ اس میں اب جیسے سیرینج ہے وہ بھی ایک میڈیکل ڈیوائیسز ہے اچھا اور یہ جو سٹرپس آتی ہیں یورین کو ٹیسٹ کرنے کی بلڈ کو ٹیسٹ کرنے کی یہ بھی میڈیکل ڈیوائیسز میں آتی ہیں پر جیسا میں نے کہا ہے جب تک آپ ان کو یہ گھوشت نہیں کرو کہ یہ ڈرگز ہیں ڈرگز ہیں میڈیکل ڈیوائیسز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی وہ ڈرگز کو پہلے کریے اس کے بعد میں اس کو نیشنل ایسٹ آف ایسنچل میڈیسن میں لائیے اور پھر ہی ان کے اوپر پرائز کنٹرول ہو سکتا ہے کل ملا کر جیون رکشک دواؤں اور اوپکرنوں کے نام پر بیمار جنتہ کو لوٹا جا رہا ہے سرکار کو اس ادرشی لوٹ پر لگام لگانی ہوگی تب ہی ایک آم آدمی کو بھی سواثتے کا سوراج مل پائے گا پوجا مکڑ زیمی جیا ڈلنی